موسیقی جو ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سور اخلاص کل ہو اللہ و آدم کہو کہ اللہ ایک ہے ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے ایک میں ایک بھی مسلمان نے جو دو اللہ میں مانتا ہے تو ایکاری صاحب کس کو بول رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے اللہ کہہ رہا ہے کل کہو کل ہو اللہ ہو حد کہو کہ اللہ ایک ہے کن سے مسلمانوں سے نہیں وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور اخلاص ماشاءاللہ قرآن کا ایک دیا حصہ باہر نکلتے ہیں کتنے لوگ گیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے کتنا بڑا مجمع ہے کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائف دیکھ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاس کی تلاوت کیوں گے کتنے بار کتنے بار کتنے بار کتنے بار بے شمار کوئی بولیں گا ہزاروں بار ہزار بار تو کیوں گی نا اگر نمازی ہے تو آپ اگر نمازی ہے نمازی نہیں تو الگ بات ہے اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو دلاوت کیوں گی اگر آپ چالیس سال کے پچاس سال کے تو ہزاروں بار تو کیوں گی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے گیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے ہزار سو پچاس سے تو کہا دس سے تو کہا کے آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دیو گی آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورے اکلاس پڑھتے ہیں قُل ہو اللہ حد اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں ماندے گا اللہ ایک ہے آج کے بعد اگر آپ نے سورے اکلاس کی تلاوت کی اور بھار جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کے آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے نقصان بھی ہوتے اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچھا لائسنس اور پکا لائسنس کچھا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے پکا لائسنس ہے ڈبل پڑتا ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ سور اکلاس کہ مانی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قلو اللہ عواز اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کتنے لوگ ایک آپ کا ایک ملازم ہے بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے بہت ڈائم پہ آتا ہے بہت آپ کی تحریف کرتا ہے بہت ڈائم پہ آتا ہے تاپ کی تحریف کرتا ہے آپ بولتے ہیں بھائیسا تمہارا پانی کا گلاس لے کیا ہو وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے بہت دیال ہوئی لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کیا رہا ہے بہت تحریف تحریف کے پھول باندھ رہا ہے ہج جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ بولیں گے یہ خط میرے دوست کو پوچھاؤ میرا مالک بہت اچھا ہے میرا مالک بہت مہان ہے حریف کر رہا ہے ہاتھ بان کے ذر جھکائے کھڑا ہے آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے آپ کیا کریں گے اس کی سالیہ بڑھیں گے آپ اس کو بونس دیں گے کیا کریں گے کیا کریں گے اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں تعریف کرتے ہیں اللہ اکبر نعریف تو بہت کرتے ہیں لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے ہیں عبادت کا مطلب بندگی اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی وہ تو اللہ کی رسول کی حدیث ہے اسی لئے ہم ہم مسلمان بچ گئے اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے صرف عمال پہ اگر ہمارے عمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابہ اللہ کی رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہیں سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لئے وہ اللہ کے رحمت کی بنا جب نہیں جاتا کیونکہ ہم کیا ہے اسی لئے اللہ کی رحمت ہے وہ رحمان اور رحیم اس لئے ہم بچ گئے تو صرف لپ سرویس سے کام نہیں چلے گے میں مثال دیتا ہوں آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس آسان سوا اس کے لئے کوئی ریوارڈ نہیں آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر آپ کو پرسکے پھینن دیتا ہے تین بار دوا لو صبح کو بریکفست کے پاس ناشتے کے پاس دوا لو دفیر کو لنج کے پاس دوا لو اور رات کو دنر کے پاس دوا لو آپ گھر پہ واپس آتے صبح کو ناشتے کے پاس پریسکرپشن پڑتے مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے پاس اور بند کر لیتے دفیر کو پھر سے کھلتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنج کے پاس پھر سے بند کر لیتے پھر دنر کو پھر سے کھلتے پھر سے پڑتے لیکن دوا نہیں لیتے کہ آپ کی بیماری دور ہوگی وہ یہ مسلمان کرتے پڑھ دیں ختمے قرآن لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے اب ڈاکٹر آپ کو پریسکرپشن دیں گا اللہ سبحانہ وتعالی سارے ڈاکٹروں سے ہو جائے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا رب ہے ہم اس کا پریسکرپشن قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے آخری پریسکرپشن ہے کیونکہ میں ڈاکٹروں میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں کون مجھے فتوے مت لگا نا بھائی میں اردو زبان میں غمزور ہو بھلیں گے زاکر بھائی کہتے ہیں پریسکرپشن ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمارے خالق ہمارے مالک کا پریسکرپشن ہے آخری پریسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے اس کو پڑھو اس کے پر عمل کرو انشاءاللہ آبیدہ بھائی آبیدہ بھائی conی ترچول Pہنیو فرشتہی سکتا ہے سای سوشتا ہے انسانوں کے لیے سبعہ فرشتہ درستان